اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھیں اور میں کہاں جا رہی ہوں آج میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر اس کو میں نے انوائٹ کرنا ہے شادی کے لیے میں اٹھ جا رہی ہوں اس کو انوائٹ کرنے میں نے اس سے ملنا تھا کیونکہ وہ آوٹ آف کنٹری میں ہوتی ہے تو وہ ابھی آئی ہے تو میں اس سے ملنے چاہ رہی ہوں اور وہاں سے جی مل کے ہم لوگ آگئے وہاں پہ میں نے کوئی ویڈیو شیوڈیو نہیں بنائی جو گھر آکے روٹی بنا رہی ہوں میں یہاں پہ کیونکہ ہمارے گھر میں جو تھوڑا بہت کام رہتا تھا وہ آج ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کام حتم کر کے کزن کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے تو یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھے ہمیں کہتے ہیں روٹی چلو دونوں مل کے بناتے ہیں ساتھ ساتھ تم ساتھ میں کیوا رکھ لو تو چائے کے بعد وہ کیوا پی لیں گے یہاں پہ ساتھ سے جی کیوا بھی بنا رہی ہوں اور بچوں نے پیچھے اتنا کوئی شور مچایا ہے تھا اس طرح میں باہر باہر جاری تھا ان کو چپ کروانے کے لیے کہ سب مل کے جمع ہوئے ہیں اور بس کزن سے ساتھ ان کے بچے بھی آئے ہیں اور سسٹر کے بھی تو سب نے مل کے دھمال مچایا ہوا ہے بچوں کا یہی ہوتا ہے جب مل جاتے ہیں تو اتنی شرارتیں کرتے ہیں اتنی شرارتیں کرتے ہیں کہ منہ کرتے ہی رہو اور جی آپ آج میرے اتنا دل ہوش ہے بہت 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 شکریہ آپ کا میرے ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے اٹھارہ ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ سب کی وجہ سے ممکن ہوا ہے آپ لوگ میرے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہو اتنا زیادہ تو ما شاء اللہ سے ہمارے اٹھارہ ہزار کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اسے ففٹی کے تک لے کے جانا ہے انشاء اللہ تو یہاں پہ کھانا تو بن گیا تھا انہوں نے کھا بھی لیا اور یہاں پہ کیوا بھی بن چکا ہے تو وہ بھی میڈ ڈھال رہی ہیں کپ میں میرے ٹیبل ہوئے رکھ کے آئی ہوں تو میڈ کہتے ہیں چلو تم لے جو اور یہاں پہ میں تھینکس کے نہ چاہوں گی کائنات کو اور نتاشا وقاس کو کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں تک پہنچی ہوں تو بس آپ سب کا شکریہ دا کرنے کیونکہ آپ سب کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے اور یہ سب کچھ اللہ پاک کی وجہ سے ہوا ہے اللہ پاک نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ بہت بڑا حسان کیا ہے کہ مجھے سکسس ملی ہے کیونکہ بہت مشکل کام ہے اور آج کل تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر بندے کا چینل ہے جب پہلے ایک چینل کم تھے تو جلدی گروہ جاتے تھے چینل لیکن اب چینل اتنے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ہو چکا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اب اتنا زیادہ آگے جانا وائرل ہونا تھوڑا مشکل ہو گیا ممکن نہیں ہے تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی باتیں جو بھی محنت کرتا ہے اس کا پھر ضرور ملتا ہے جو بس اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اپنی کلنزنگ کرنے لگی تھی آج ہے میں نے سکن کیر شروع جب تین چار دن رہ گئے میری شادی میں تو یہ سعید غنی کا کلنزر پڑا ہوا تھا ٹرپل ایکشن میرے پاس جو یہ والا میں یوز کر رہی ہوں یہ میں نے لیا تھا میرے حیال سے فائیو ہنڈرڈ کا لیا تھا میں نے ابھی نہیں لیا یہ کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے یوز نہیں کیا تو ابھی میں سوچا چلو میں اس کو نکالتی ہوں اس کو یوز کرتی ہوں جو تین چار دن ہیں ڈیلی کلنزنگ ہی کر لیا کروں کیونکہ کام ہم اتنا زیادہ تھا گھر میں اتنے بیزی تھے کہ کچھ ہوش ہی نہیں مجھے جو آتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا اتنی تمہاری سکین حراب ہوئی ہوئی ہے میں ان کا حیر کوئی بات نہیں کب سے سب چپ جائے گا کچھ ہی نہیں ہوتا اور پھر ہم سو گئے تھے رات میں بہت دیر ہو گئی تھی ہمیں گھر میں کام سنبھالتے سنبھالتے کافی لیٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد سو گئے تو ابھی میں اٹھی ہوں صبح کا ٹائم ہے سب شادی کا انوائٹ کرنے گئے میں کہیں پہ سسٹر تو کہیں پہ امی چلی جاتی ہے وہ دونوں گئی ہوئی ہیں اور میں گھر میں کیلی ہوں بھی میں نے سوچا چلے امی مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتی اب امی نہیں تھی کمرے کی تھوڑی پر صفائی وغیرہ میں نے کیے تو باہر سے کمرہ بھی دھونا ہے باہر سے بسار کچھ دھونا ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا اب سسٹر بھی چلی جاتی ہیں امی بھی تو گھر میں ہوتا کوئی نہیں میں کہلی ہوتی امی کہتی ہے تو امی کیا کرو تو اس لئے پھر میرے خود بھی اب دل نہیں چاہتا میں نے کہا نہیں اب میں نے نہیں کرنا تو شام میں وہ لوگ آئیں گی تو پھر وہ ہی دھوئیں گی شہر شام میں تو نہیں صبح میں ہی دھوئیں گی اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا اس روم کا نام اسے سب لوگ پوچھ رہے تھے میں نے کافی لوگ کومنٹس دیکھے کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی کزن کا کمرہ ہے تو پھر آپ اس کمرے میں اسے نکل رہی ہیں ان کا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے شادی ہے ہمارے گھر میں ظاہر سی باتیں گیسٹ ہوں گے ایک کمرے میں تو سارا کچھ آتا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کا کمرہ یہ بند تھا تو وہ کہتے ہیں چلو کمرہ بھی کھلا رہے گا صفائی بھی ہوتی رہے گی تو آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے گا تو اسی لئے انہوں نے ہمیں کمرہ دیا ہے دو کمرے دیئے ایک چھوٹے والا دیا ہے اور ایک یہ والا دیا ہے تو ابھی بھی مجھے طبیعت میرے کچھ سرٹ نہیں ہے تو میں صدیت نہیں سرٹ لگ رہی تھی میں نے کہا چلو یہاں پہ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جاتی ہوں اور اس کے بعد اٹھتی ہوں کوئی کام بھی رہے تو وہ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ امی نے گندم صاف کی تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو امی نے کہا اس کو میں ڈھال دیتی ہوں بوری میں اور اس کو اس کی جگہ پہ رہ دیتی ہوں کیونکہ امی کہہ رہی تھی کہ یہ اٹھا پسوانے کے لیے بجبا دیں گے کہ ابھی گیسٹ آئیں گے تو اٹھا مارا تھوڑا سا تھا تو یہ اٹھا بھی پسوانے کے لے آئیں گے تو ہمارا بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے کیونکہ آج کیا تین چار دنیں ہیں شادی میں تو پھر دو تین دن بعد آ جائیں گے میری حالہ وغیر آئیں گی اور کزنس آئیں گی تو اس وجہ سے پھر گھر میں ظاہر سی باتیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ امی کر رہی تھی لیکن ہمارا امی کا رکشہ آ گیا تھا انہوں نے جانا تھا اس وجہ سے وہ چلی گئی تو میں نے کہا چلو جو تھوڑا پہت کام رہتے ہیں وہ میں ہودی کر لوں اور یہاں پہ اوپر نام بھی لکھا رہی تھی اس روپے کلو آٹھ رہا کیونکہ ہم اسی میں لے کے جاتے ہوتے ہیں ہر دفعات وہ اس لیے یہ در لکھا رہا ہے اور جی میری کزن بھی آئی وی ہے اور اسے بھوگ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو نوڈلز پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا چلو مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ کے انگیجمنٹ کب ہوئی نکاح کا تو آپ نے بتایا تھا دکھایا تھا سارا کچھ لیکن آپ نے اپنی انگیجمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا نہ دکھایا تو انگیجمنٹ کو میری تقریبا تقریبا دس سال ہوئے تقریبا اور اب میرا اڈریس جو بھی چیزیں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں میرے پاس وہ میں نے سوچا انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں میں آپ کو دکھا دوں گی کیونکہ ابھی اس فائیوں وغیرہ کر رہے ہیں سارا کچھ نکالا میں نے تو میں نے اپنی انہا ہر چیز رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر آپ لوگ بتائے گا کہ کیسے ہیں پہلے میں نے سوچا تھا میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن میرا یہ تھا کہ میرے کپڑے جو بھی انہا سٹیچ ہو کے آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنی انگیجمنٹ کا ریس بھی دکھا دوں گی لیکن اب سب لوگ کہہ رہے ہیں تو چلیں میں آپ کو نیکس کلوگ میں انشاءاللہ دکھا دوں گی کیونکہ ابھی تک میرے کپڑے سٹیچ ہو کے نہیں آئے وہ جیسے ہی ہو کے آئیں گے تو سب سے پہلے میں ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کے لئے اس کے بعد پھر سسرال بجواؤں گی اور وہاں پہ بجوانا میرے لئے ابھی بھی ایزی تھا کہ وہ سٹیچ کر کے وہیں سے دے دیتے ادھر لیکن پھر یہ تھا کہ میں نے اپنے سبسکرائبر کے ساتھ بھی شیئر کرنا میں نے ان کو بھی دکھانا تو اسی لئے پھر میں نے سوچا کہ ادھر نہیں بجواتی پہلے در منگواؤں گی گھر میں سارے کپڑے اور دکھاؤں گی اس کے بعد اور آپ کو میں ہر چیز دکھا دوں گی مجھے کومنٹس آتے رہتے ہیں میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا لیا ہمیں دکھائیں دکھائیں سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ٹائم ہے شادی میں جتنا تو میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگ اتنی ٹیلیشن نہ لیا کر اور چھوٹی چھوٹی بات آپ نوٹ کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچا میں آپ کو آج ایک مطاب اگر آپ بھی دکھا دیتی ہوں بتا دیتی ہمیں انہوں نے کیوں دی ہے اور انگیجمنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ابھی میرے سسرال والے آئے میں تو بس ان کی ساتھ بیزی تھی سوری بات ان کے ساتھ گپ شپ چال رہی تھی اور قزن کے لیے میں یہاں پہ نڈرس بھی بنا رہی ہوں بوک مجھے پہلے میں پھر نہیں کھاتی پہلے میں بہت زیادہ کولڈرنگ تو میری فیوریٹ بہت مجھے پسند کولڈرنگ لیکن ابھی میں نے ون ویگ ہوا ہے میں نے کولڈرنگ اتنی زیادہ نہیں پی لیکن ابھی میں نے مہنگوائی میں نے کہا ابھی میں پیوں گی بہت مشکل سے میں نے سبر کیا تھوڑی بہت تو پینی چاہیے نا اسی لیے میں نے ابھی پھر مہنگوائی اپنے لیے میں نے کہا چلو میں تھوڑی سینہ پی لوں گی اور یہاں پہ نوڈرنگ میں نے بنا لیا ان کو میں نے کمرے میں رکھا ہے ابھی جا کے کچن کی کنڈی لگاتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں بلیاں ہو جاتے ہیں تو کچن کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے نا فوراں سے بلی کچن میں چلی جاتی ہے تو اس لیے ہم کچن کی کنڈی لگا کے رکھتے ہیں کچن کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے ہاں اگر باہر ہوں ہم لوگ کھلا رہتے ہیں لیکن اگر ہم کمرے میں ہو تو پھر ہم کنڈی ہی لگا کے رکھتے ہیں اور یہاں ہمارے کیچن میں سنگ لگا تو میں بھرتن دھو رہی ہمی نہیں تھی میں بھرتن دھو لیتی ہمی آئیں گی تو دھونے نہیں دیں گی مجھے اچھا لگ رہا تھا دھو اسی لیے بس یہ میرا تھا آج کا ویلوگ امید کرتی آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے زکام لگا ہے مجھے بولا پی نہیں جارہ اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دیجئے گا انسٹا گرام پر فالو نہیں کیا تو اس کا نام میں مینشن کیا وہاں پر مجھے فالو میری بھی اچھی کر اور بس زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اچھے سی ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی پھر جب تک کے لئے آپ نے اپنا بوسرہ رہ رہنا اور مجھے اجازت دینی ملیں گے نیکس ویلوگ میں جب تک اللہ حافظ